موسیقی تو آپ کا خیال ہے ان کو ماف کر دینا چاہیے شہباز گل صاحب کو شہباز گل کا بیان تحریک انصاف کا بیان یا نہیں پی ٹی آئی رہنما فوات چوہدری کی ایکسپریس یوز کے پروگرام کل تک میں گفتگو کہا پارٹی پالیسی کے بیان میں اور فرق حبیب دیتے ہیں شہباز گل کو بیان واپس لینے پر ماف کر دینا چاہیے تحریک انصاف کا بیان یا پرو پاکستان ہے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگینڈے میں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ شامل نہیں عمران خان نے نیوز کانفرنس میں اس سازش کا کچھا چٹھا بیان کیا آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں اور یہ اب وہ حب وطن وہ پاکستانی بن گئے ہیں جو کہ آکے ہمیں غدار کہہ رہے ہیں سازش کی جا رہی ہے اور سازش وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس بیرونی سازش کا حصہ ہیں کولابریٹرز ہیں یہ سازش اتنی خطرناک ہے کہ اگر ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیں اور ان کے آندر اختلافات پیدا کر دیں اس سے زیادہ ملک کو نقصان کوئی چیز نہیں پچا سکتے یہ وہی سازش کا حصہ ہے کہ کسی طرح کیونکہ آپ ان کو یہ آپ ہرا نہیں سکتے الیکشنز آئیں گے تو یہ جیت جائے گی تو اس کو آپ ٹیکنکلی نوک آؤٹ کرو ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو فوج سے لڑوانے کی سازش کی جا رہی ہے ایسا تاثر دیا جا رہا ہے پی ٹی آئے پاک فوج کے خلاف ہے چرمین پی ٹی آئے امران خان کہتے ہیں فارن فنڈنگ کیس میں کچھ نہیں ہے کرپٹ پارٹیاں کبھی فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتی لوگوں نے ہمیں پیسے دیئے ہمارے پاس آڈٹ بک موجود ہے یہ ہمیں اگلے الیکشن نہیں ہرا سکتے اسی لیے یہ ٹیکنکل نوک آؤٹ کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی کہا توشہ خانہ سے جو کچھ لیا قانون کے مطابق لیا توشہ خانہ کیس میں وزرائے آزم آرمی چیف سمیت سب کو تحائف ملے ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے رجیم چینج کی سازش اب بھی جاری ہے ہماری حکومت گرانے کے بعد بھارت میں خوشیاں منائی گئیں ایسی خوشیاں منائی گئیں جیسے کوئی بھارت سے پاکستان کا وزرائے آزم بن گیا امران خان نے کہا شہباز گل نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو اسے صفائی کا موقع دیا جائے امران نیازی خود کو بے وقوف بنا سکتے ہیں قوم کو نہیں پچھلے چار ماہ میں قوم نے دیکھا امران نیازی نے افواج کے خلاف کس طرح کے القابات استعمال کیے مزیر آزم شہباز شریف کا ٹوئیٹ کہا ان کے سوشل میڈیا ٹرولز نے افواج کے خلاف نفرت سے بھرپور ٹرنس چلائے کیا شہدہ کے خاندان یہ سب بھول جائیں گے آپ کو ایک دفعہ نکالا کیونکہ آپ ملک دشمنی کر رہے تھے کیونکہ آپ نلائک نہ اہل ڈاکے ڈال رہے تھے ملک کی اکائیوں کو توڑ رہے تھے تشمیر کا سودہ کر رہے تھے معیشت تباہ کر رہے تھے ملک کے جوان کو بے روزگار کر رہے تھے اور ایک آئینی طریقے سے جب آپ کو نکالا تو آپ کہتے ہو ہی امپورٹڈ سازش ہے اور ریجیم چینج ہے یہ ہے آپ کی حقب الوطنی ایک شخص نے جماعت بھی خراب کی ملک بھی خراب کرنے کی کوشش کی اور اداروں کی ساکت کو خراب کرنے کی کوشش کی اور اسی منصوبے پر حق کام کرنے عمران خان نے فوج اور اداروں کے خلاف موہم چلائی اداروں کے خلاف کوئی بھی بات برداشت نہیں کی جائے گی وزیر اطلاعات مریم آرنزیب کا عمران خان کو جواب کہا عمران خان کی پوری سیاست، نفرت، فتنہ اور انتشار پر مبنی ہے آپ کو اس لیے نکالا کیونکہ آپ نالائق اور نا اہل تھے آپ کے لوگوں نے شہدہ کے خلاف سوشل میڈیا موہم چلائی آپ نے توشہ خانہ سے چوری کی فوج سے لڑائی آپ نے خود شروع کی نواز شریف کے سینے میں بہت راس تھے مگر وہ ملک کی خاطر خاموش رہے جن نفرت کے بیج آپ نے بوئے وہی کاٹ رہے ہیں شہباز گل نے عمران خان کا لکھا ہوا سکرپٹ پڑھا ہیلیکاپٹر حادثے پر منفی مہم کے تانے بانے بھارت سے ملنے لگے وزیر داخلہ رانہ سنولا کی زیرے صدارت اجلاس جے آئی چی نے اب تک کی تحقیقات پر بریفنگ دی انکشاف کیا منفی پروپیگینڈا صرف پاکستان سے نہیں بھارت سمیہ دیگر ممارک سے بھی کیا گیا سات سو چہتر اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا گیا جن میں سترہ ہندوستانی اور سولہ دیگر ممارک کے نکلے نوے افراد کو شاٹ لسٹ کیا گیا وزیر داخلہ کی جے آئی ٹی کو زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کرنے کی ہدایت کہا کوئی بھی ملاوث نکلے قانون اپنا راستہ بنائے گا پھر زیادہ بارش پھر زیادہ پانی کراچی کو مانسون بادلوں نے ڈبو دیا موسیدھار پڑھنے والی بارش و شہر کا بھلیا پھر سے بگار دیا سڑکیں ڈوب گئیں نالے اوبل پڑے ٹرافک کا نظام درہم برہم کے الیکٹرک نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے گٹر اوبلنے سے شہر کے نشبی علاقوں پر کئی کئی فٹ پانی جمع ہو گیا ٹرافک کی روانی بری طرح متاثر گاریاں اور موٹر سائیکلیں سڑکوں پر بند ہو گئی یونیورسٹی روڈ کے اطراف برا حال برستہ تین آلے اوبلنے سے سیبرش کا پانی گلیوں میں داخل گلچن اقبال بلوک تیرہ ڈی ون اور ڈی ٹو کی سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگی پرنگی، لانڈھی، راشد مناس روڈ، شہید ملت روڈ، ایکسپریس وے، نیشنل ہائی وے اور آئی آئی چندریگر روڈ پر بھی پانی جمع شہزاد قیل روڈ تالا بنی تو گاڑیوں کی عام درفت موطل ہو گئی میک میں موسمیات کی حالیہ سپیل چودہ اگست تک جاری رہنے کی پیش کوئی کراچی میں آلہ سانوی تعلیمی بورڈ اور ڈاو میڈیکل یونیورسٹی کے آج ہونے والے امتحانات ملتوی امریکی کرنسی کو لگام ڈلنے لگی معاشی افشاریے بہتر ہونے لگے انٹر بینک میں ڈالر دو روپے تیرہ پیسے سستا دو سو اکیس روپے نوے پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں چار روپے کمی دو سو اٹھارہ روپے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی انڈیکس میں تین سو اٹھانوے پوائنٹس کا اضافہ بیالیس ہزار چار سو چرانوے پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا پنجاب کے تاجروں کا مطالبہ مان لیا گیا پنجاب بڑا ریلیف مل گیا تاجر اب رات گئے تک کاروبار کر سکیں گے مزیر ایلا پنجاب پرویز الہی نے کاروباری عقاد اکار پر پابندی ختم کر دی رات نو بجے دکانیں بند کرنے کا حکم نامہ موطل کر دیا کاروباری سرگرمیاں اتوار کے روز بھی جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی پرویز الہی نے کہا تاجروں کو ریلیف کے لیے پارکنگ کے مسائل بھی حل کریں گے نون لیگ نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ شہباز شریف آئے گا تو ہوا بدل جائے گی ہوا تو نہیں بدلی بلکہ شہباز شریف کے آنے سے مہنگائی کا توفان آ گیا شہباز شریف نے تو تاجروں پر ہی بشلی گرا دی نون لیگ نے پارکنگ مافیا کو بھی پروان چڑھایا موجودہ سیاسی صورتحال پر کپتان نکمر کسلی ای پارٹی قیادت کے ساتھ ایک اور بیٹر تیرہ اگست کے جلسے کی تیاریوں پر بریفنگ مسلم لیگ جات کے سربراہ اجاز الحق کی بنی گالا میں عمران قان سے ملاقات چیرمن پی ٹی آئی نے کہا تیرہ اگست کو لاہور میں عظیم الشان جلسہ کریں گے آہم اعلانات کروں گا مستقبل کا لاحے عمل دوں گا اجاز الحق کے کہاں وفاقی حکومت بوکھلاہت کا شکار ہے حکومت سیاسی مقالفین کی پکڑ دھکڑ کی بجائے قومی معاملات پر توجہ دے دوسری طرف نیشنل ہاکی سٹیڈیم لاہور میں بچھائی گئی ٹراف کو کھارنے کا کام شروع کر دیا گیا ہاکی کے کھلاریوں کو پریشن لی شہباز گل دو روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے تھانا کوہسار پولیس نے اسلامباد کو چہری میں پیش کیا عدالت کا شہباز گل کے طبی معاینے کا حکم کیس کے تفتیشی افسر کے مطابق شہباز گل کا موبائل فون برامت کرنا ہے تفتیش کا دائرہ مزید وسیح ہوگا شہباز گل کا جرم ساتھ دینے والے ساتھیوں کو بھی تلاش کرنا ہے عدالت پولیس نے چودہ روزہ ریمان کی اصدہ مصرد کرتے ہوئے صرف دو روز کا ریمان دیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے شہباز گل کا کہنا تھا فوج مقدس ترین ادارہ ہے ہم سب پر اداروں کا احترام لازم ہے ادارے ہماری جانگ ہیں کسی کو اکسانے کی کوشش نہیں کی شہباز گل کے وکیل فیصل چہدری نے کہا گرفتاریاں اور پرچے قانون کے مطابق ہونے چاہیے اس وقت اپنی حکمت عملی نہیں بتا سکتا ادھر وزارت داخلہ کے دائد پر پولیس نے چہرکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی شہباز گل صاحب انہوں نے بات کی آپ کو اس سے ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ ہو قانون کا طریقہ کار ہے آپ جائیں مجسٹریٹ کے ساتھ ایف آئی آر لیں مقدمہ بنائیں ان سے سوال پوچھیں کہ آپ نے کیوں کا وزار طلب کریں ان سے بٹے مار مار کے شیشے توڑ کے گاڑی سے نکال کے ارسٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک پرائیوٹ گاڑی کے اندر ڈال کے لے جا رہا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہے کہ اب یہ حکومت اپنے آپ کو اندر سے کھوکلا محسوس کر رہا ہے یہ جو آخری وہ ہوتی ہے نا پرپناٹ یہ وہ نظر آ رہی ہے ہمیں اور یہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے بیانیاں بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی ملک کے لیے خطرہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور فوج میں قلیج پیدا کرنے کی کوشش ناتام ہوگی رہنما تحریک انصاف فسد عمر کی للکار کہا تحقیقات ہوں گی تو پتہ چل جائے گا کس نے سازش تیار کی مولانا فضل رحمان مرم نواز اور آصف زرداری کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں جو انہوں نے فوج کے خلاف تقاریر کی حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی تحریک تالبان سے بات چیت چل رہی ہے مگر خطرہ بڑا ہا ہے وزیر دفاع خاج آصف کہتے ہیں تحریک تالبان کے معاملے پر پارلیمان کو دو دفعہ بریفنگ دی گئی تالبان کا مسئلہ صرف قبر پختون فاقہ نہیں بلکہ پورے ملک کا ہے امران خان ملک کا سب سے بڑا مافیا ہے رہنمہ بیوز پارٹی سعید غنی کی کڑی تنقید کہا جس آدمی کو مذہب کا کچھ نہیں پتا وہ دین کا ٹھیکے دار بنا ہوا ہے امران خان نے عدلیہ کو نہیں چھوڑا فوج، الیکشن کمیشن، میڈیا ہماری نسل کو نہیں چھوڑا امران خان یہ کہتا ہے موڈی کی جو خارجہ پولیسی ہے ملک میں بجلی کا بہران پھر سر اٹھانے لگا کراچی میں لوڈ شیٹنگ نے عوام کا برا حال کر دیا لہور سمیہ دیگر شہروں میں بھی بجلی کی لوڈ شیٹنگ جاری ملک میں بجلی کا شاٹ فال پانچ ہزار نو سو چوالیس میگا ووٹ ہو گیا بجلی بہران کیسے ہوا؟ وزیراعظم نے پونے چوار سال میں بجلی منصوبوں کی تعمیر میں تاطل پر انکوائری رپورٹ مانگ لی بلوں میں فیول پرائس ایڈجشمنٹ کی مد میں وصول کیے جانے والی رقم کے حوالے سے بھی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم شہباز شریف نے کہا ملک میں درامدی اندھن سے مہنگی بجلی کی بجائے لوگوں کو سولر کا متبادل دیا جائے گا نیازی حکومت کی آلٹرنیٹ انرجی پالیسی کے بعد اس شعبے میں سرمایہ کاری نہ آئی گدھے لے لو گدھے بدین کی گدہ منڈی میں قیمتی اور آلہ نسل کے جانوروں کی فروخت رش لگ گیا گدھوں کو مالکوں نے خوبصورتی سے سجایا